مسیح میں آپ کی سلامتی ہو آج کے روحانی خیال پر اگوہر کریں گے پاکلام میں سے مقدس پالوس رسول کا تھسل نیکیوں کے نام کا پہلا خط اور اس کا پانچوں باب اور چوبیسویں آیت میں لکھا ہے تمہارا بلانے والا سچا ہے وہ ایسا ہی کرے گا جب بھی خدا ہمیں کوئی کام کرنے کو بلاتا ہے تو وہ اپنے کیے ہوئے وعدے کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور ہمیں سوچنے اور اس کام کو کرنے کے لیے وسائل بھی مہیا کرتا ہے اکثر ہم خدا کے کام کو وفاداری سے نہیں کرتے مگر وہ ہمیشہ وفادار رہتا ہے اور جو وعدہ خداون نے کیا ہے وہ اسے پورا کرنے کے لیے تیار رہتا ہے جب انیسرائیل قوم بحر قلزم تک پہنچ گئے تو انہوں نے سوچا ہوگا کہ خدا اپنا کیا ہوا وعدہ بھول گیا کیونکہ سمندر انہیں آگے بڑھنے سے روک رہا تھا اور مصر کی ظالم فوج انہیں دبوشنے کے لیے ان کے سر پر چڑھائی تھی تب خدا نے ثابت کر دیا کہ وہ اپنے فرزندوں سے جو بھی کلام کرتا ہے ہمیشہ وہ اسے وفاداری کے ساتھ پورا کرتا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے خدا سے کسی مقصود کام کے بارے میں دعا میں بات کی ہو آپ کلیسیہ میں کوئی خدمت سر انجام دینا چاہتے ہوں آپ اپنے بچوں کے لیے خداون سے دعا کر رہے یا مانگ رہے ہوں یا آپ کو کیا کرنا چاہیے آپ اس بارے میں خدا سے پوچھ رہے ہوں اور آپ نے اس کی فرما برداری کی ہو لیکن آپ کو اس ازمائش کا سامنا جسے بنی اسرائیل نے دیکھا یعنی بحر کلزم ایک بڑا سمندر اس جیسی ازمائش کا سامنا نہ ہوا ہو اور ایسا آپ کو معلوم ہو کہ جو کام آپ نے خدا کے لیے کیا اب خداون اس کام کو مکمل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی خدمت آپ کا کام ٹھیک چل رہا ہو لیکن اولاد سرکش ہو آپ کے ساتھ ہی آپ پر تنقید کرتے ہوں آپ جس جگہ پر کام کرتے ہیں وہاں پر آپ کے جو مالک ہیں وہ آپ پر اعتماد نہ کرتے ہوں لیکن پریشان نہ ہوں خداون کی ذات پر اعتماد رکھیں کیونکہ وفاداری خداون کا وصف ہے اور زبون نویس زبون نمبر سنتیس کی پچیسویں آیت میں یہ کہتا ہے کہ میں جوان تھا اب بڑا ہوں تو بھی میں نے صادق کو بے کس اور اس کی اولاد کو ٹکڑے مانگتے نہیں دیکھا اس بات سے قطع نظر ہو کر کہ آپ کے موجودہ حالات کتنے بتر ہیں امید کو ہرگز نہ کھویں کسی نے بھی کبھی خداون کی بے وفائی کا تجربہ نہیں کیا اگر آپ خدا کی وفاداری ظاہر ہونے کے وقت کا انتظار کر رہے ہیں تو ایک دن وہ آپ پر ضرور روشن ہو جائے گا کہ خدا نے آپ کے لئے کیا 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 ہے اور اس دن اس کی کامل وفاداری کے لئے آپ اس کی حمد کریں گے خداوند اس کلام اور خیال کی وسیلہ سے آپ کو برکت دے آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں اور دعا کریں اے مہربان خداوند ہم شکر گزار ہیں کہ اے باب تو سچا خداوند ہے اور تو وفادار خدا ہے گو اے باب ہم بے وفا ہو جاتے ہیں ہم تجھے بھول جاتے ہیں ہم برکتیں تو حاصل کرتے ہیں لیکن اے خداوند ہم وفادار ہوتے ہوئے شکر گزاری نہیں کرتے کیونکہ ہم انسان ہیں لیکن اے خداوند تو ہمیشہ سچا خدا ہے اور وفادار رہتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے اے باب تجھ پر بھروسہ کیا وہ ایماندار جو تیرے کہنے کے مطابق تیرے ساتھ چلے اے خداوند تو نے ان کے ساتھ بھی وفاداری کا اظہار کیا اے باب منت کرتا ہوں کہ آج اگر کوئی اپنی زندگی میں اپنے کام میں اپنے جوب میں اپنے ساتھیوں کی تنقید کا نشانہ بنتا ہے تو اے خداوند تو ان کے ساتھ وفادار ہے اور اے باب بے شک جیسے تیرے کلام ہم پڑتے ہیں تو تیری وفاداریوں کا اظہار ہوتا ان لوگوں کے ساتھ جو اے باب تیرے ساتھ چلتے ہیں اے باب آج بھی جتنی زندگیت تیرے ساتھ چلتی ہیں اے مہربان باب وہ تیرے ساتھ چلنے کے وسیلہ سے برک کر پائیں اور بڑی وفاداری کو اپنی زندگی میں حاصل کریں جس کا تجربہ امانداروں نے کیا مسیح یسو کے نام سے آمین